موسیقی کرم سوسائیٹی ٹیم کی جانب سے جناب ازگر احمد صاحب چنبول ڈاکٹر اغزر احمد صاحب چنبول صاحب کو آج تہنیت پشکی گئی انہوں نے دو ہزار پندرہ میں انہوں نے یہ کاروائی شروع کی تھی اللہ کے فضل کرم سے آج وہ تکمیل ہو گئی اور کافی ازگر احمد صاحب کا اس کے اندر بہت کنٹرویشن رہا ہے کیونکہ میں خود بھی دیکھا ہوں جب خمر اسلام صاحب زندہ تھے تو پورا پرپوزر بنانے میں بینگلیر کو بھیجانے میں وہاں پہ کافی ان کے محنت کوشش رہی اور بہت کامیاب پروگرام ہو آئی ہے اور میں نے بھی دل کی گہ رہا ہوں اسے ازگر صاحب کو مبارک بات دیتا ہوں اور جو ہے آگے بھی اس طرح سے اور بھی آپ کام کرتے رہے جیسا خمر صاحب کے زمانے میں کام کرتے تھے ابھی بھی آپ کام کرتے رہیں گے انشاءاللہ امید ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج یہاں پہ مہترم جناب ازگر صاحب کی تینیت پیش کر رہے ہیں کرم سوسائٹی کے جانب سے میں ان تمام لوگوں کو مبارک بات دیتا ہوں کہ آج بھی لوگ باقی ہیں کام جو کرتا ہے اس کی تعریف کرنے کے لیے تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اسی طریقے سے کل ہند مجلس اعتادل مسلمین بھی گلبرگاہ کے اندر اسی طریقے سے کام کریں گے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں میں وارڈ لمبر چار کی عوام کے طرف سے یہ ٹیم کو مبارک بات دیتا ہوں کہ انہوں تو ازگر صاحب کو 50-50 اسکم میں مبارک بات دیے اور وارڈ لمبر چار کی عوام کی طرف سے میں مبارک بات دیتا ہوں اور یہ ٹیم جو اس کرونا مہمواری کے ٹیم جو یہ لوگ کام کرے یہ ٹیم ہر گھر کو سلینڈر دیے ریگیلیٹر دیے ان کے جانی سے خیٹ دیا گیا مگر یہ لوگ اپنی جان کی بازی لگا کر دوسروں کی جان بچائے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیت توفیق دین دے ایسے ہی آپ کام کرتے رہو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہماری ٹیم ایلیہ سیڈ صاحب کے طرف سے جو بھی ہوتا ہم کرنے کی کوشش کریں گے پوری ہم آیام آپ کے ساتھ میں آج یہ پوریگرام لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ہماری خوشی کا اظہار کرتے ہیں ڈاکٹر ازگر چلبل صاحب جو ایکس خدا کے چیرمن رہ چکے ہیں انٹر لیڈرشپ وہ الہاج خمرو سلام کے جو پیریٹ آف ڈوریشن میں انہوں نے جو پرپوسل رکھا تھا جو آج اس کو جو آنا اپروال ملا ہے اس خوشی کے مبارک ٹیم موقع پر ہم آزگر چلبل صاحب کو مبارک بات دیتے ہیں اور اس میں بہت سارا جو ہے نا رول رہا ہے آزگر صاحب کا ہر چیز سے ڈاکومنٹ کے جو آنا پولومنٹ میں جو آنا آزگر صاحب کا بہت اہم رول رہ چکا ہے اور ہم جو ہے شکر آدھا کرتے ہیں جناب علیہ سیٹ صاحب اور عبدالرحیم ورچی صاحب اور جناب ہمارے آزم پٹل صاحب کا شکر آدھا کرتے ہیں کہ جو اس پوریگرام کا حصہ بنے اور ہم کو جو آنا اور مضبوط کیا ہے ارم سوسائٹی کے جانب سے جو پوریگرام رکھا گیا ہے جس میں آزگر چلبل صاحب کو مبارک بات دینے کے لئے بلایا گیا تھا جس میں آزگر صاحب نے جو کارنامہ کیے ہیں لے اوٹ ہاگر کا لے اوٹ لنی مارکیٹ یہ جو پوریگرام کرے ہیں یہ پوریگرام تو سیکسس ہو گئے آوٹر رنگ روڈ اور پلائیوار پلائیوار کا جو رنگ روڈ کے اوپر جو بنانا صاحب وہ بھی سکیم نیٹین کٹگری کے پاس جا کے سو بول کے بتا کے آئے تھے پورا پوریگرام انشاءاللہ آج نہیں ہوں گا تو دو چال دو سال میں ہو جائیں گا جب ہوں گا تو پھر وہی لوگ بولیں گے کہ ہمارے میڈمیز کرے بل کے جس اب بات غلط ہے جو پوریگرام جو رکھے انہی کا نام آنا چاہیے ایسا ابھی الیکشن میں کوئن کرتا ہے کوئن اپنا نام بولتا ہے وہ الگ الگ ہوتے ہیں مجھے مبارک بل دیتا ہوں اور کارم سوسائیڈی کو بھی مبارک بل دیتا ہوں کارم شوشل ٹیم کے جانب سے آج یہاں پر مجھے تینیت پیش کی گئی میں ان تمام نوجوانوں کو دل کی گہرہوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور جب کبھی بھی مستقبل میں یہ لوگ مجھے یاد کریں گے میں ان کے ساتھ برابر شانہ برشانہ کھڑا رہوں گا اور کوویڈ اسٹیس ٹو میں جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ یہ جو فیڈریشن کی جانب سے بہت سارا کام گلبرگے میں ہوا ہے حالانکہ یہ کام یہ میلے یمپیس کی جانب سے ہونا چاہیے تھا لیکن ہمیں خوشی ہے کہ یہ ینجوز فیڈریشن کے جانب سے لوگ آ گیا ہے جس میں کرم سوشل ٹیم بھی اس میں موجود ہے جو باویس ینجوز کام کر رہے ہیں اور اس میں کئی لوگوں کو انہوں نے مدد کی اور کئی لوگوں کی انہیں نے جانے بچائی اور بہت سارا سوشل ورک کیا ہے میں انہیں گلبرگے کی عوام کی جانب سے دل کی گہرہیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور مجھے اچھا لگا آج کے اس پرگرام میں اٹھن کر کے نوزانہ میں بھی اب شعور پیدا ہو گیا ہے اور سیاسی شعور نوزانہ میں آنا بہت ضروری ہے وہ اس لیے کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ گوڈی میڈیا لیجے دوسرا میڈیا لیجے جو آج کل جو چل رہا ہے ماہول حد سچ کیا ہے جھوڑ کیا ہے یہ اہم رول شوشل میڈیا کا اور جو ویب پورٹال ہوتا ہے ٹی وی چینل ہوتا ہے اور پرنٹ میڈیا جو ہوتا ہے اس کا یہ اہم کام ہوتا ہے کہ سچ کیا ہے وہ لوگوں تک پہنچائے ہاں ان کی بھی ایک ریپورٹ ہوتی ہے ہم محسین کا نہیں کرتے لیکن سچ کیا ہے دونوں کو سامنے رکھنا چاہیے میں امید کرتا ہوں کہ مستقبل میں بھی جو سچائی ہے اس کو لوگوں کے سامنے لائیں اور آپ بھی اب نوجوان ہیں آگے بھی بڑھ کر کام کیجئے ہمارا بھرپور ہمارا ساتھ میرا علیہ سیڑ باغوان صاحب کا عبدالرحیم نیچی صاحب عبدالعظیم گلپنڈی صاحب اور ہمارے آزم پٹھل صاحب اور کئی ایک ایسے جو سیاسی سینر لیڈرز ہیں ان سب کا اتاؤن آپ کے ساتھ رہے گا شکریہ